اسلام علیکم دوستو کمرال عبدال کا نام سوٹندہ عثمانیہ کی تاریخ میں قابل ذکر ہے ان کا ذکر تاریخ میں ترکش زبان کی دو کتابوں میں ملتا ہے جن میں سے ایک کا نام تاریخ العثمان ہے جو عاشق پاشازاد کی لکھی ہوئی ہے اور دوسری ترک زبان میں لکھی کتاب ہشت بہشت میں ان کا ذکر موجود ہے جس کو لکھنے والے عدریس بلتیسی تھے ہشت بہشت کا مطلب ہے آٹھمی جنت عاشق پاشازاد لکھتے ہیں کہ کمرال عبدال سن بارہ سو دس ایسی میں پیدا ہوئے مگر ان کی پدیش کس علاقے میں ہوئی اس پر تاریخ خاموش ہے تاریخی حوالہ جات کے مطابق ان کا نام ترگت یا دروت تھا یہ شیخ عدبالی کے قریبی شاگر تھے شیخ عدبالی ان دونوں ایک گاؤں میں رہتے تھے جس کا نام اتبرنو تھا وہاں شیخ صاحب لوگوں کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سکاتے تھے کیونکہ تاریخ کے مطابق شیخ عدبالی ایماندار پیشاوار ہنرمندوں کی ایک تنظیم جسے ترکی میں آہی اور عربی میں اخیر تحریک کہتے ہیں اس کا بھی ایک اہم حصہ تھے اور اس تاریخ سے وابستہ ہنرمند افراد اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کر مختلف پیشہ اپناتے تھے وہیں کمرال عبدال شیخ عدبالی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور شیخ عدبالی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہی کے حکم کے مطابق وہاں آنے والے دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دیتے تھے کہا جاتا ہے کہ اسمان غازی جب شیخ عدبالی کے گھر ڈہرے تو وہیں انہوں نے مشہور زمانہ خواب دیکھا اور بیدار ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنا خواب شیخ عدبالی کو سنایا تو کمرال عبدال بھی وہیں موجود تھے شیخ عدبالی نے اس خواب کی تعبیر جو سلطنت قائم کرنے کے بارے میں تھی وہ تعبیر عثمان کے پاس کمرال عبدال کے ذریعے ہی بھیجوائی تھی کمرال عبدال نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ وہ سلطنت کے قیام کے بنیاد رکھیں گے تو عثمان غازی نے اپنی تلوار اور پیالہ انام کے طور پر کمرال عبدال کو دے دیا سلطنت عثمانیہ کے محشور مورخ ادریس بلتیسی کے مطابق کمرال عبدال ایک درویش تھے جو کفار کے خلاف جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور یہ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے ینی شہر میں رہتے تھے انہیں عثمان کے بارے میں کشف ہوا کہ یہ لڑکا مستقبل میں ایک عظیم و عالی شان سلطنت کی بنیاد رکھے گا اور تب سے انہوں نے عثمان غازی کی جنگوں میں جوش و خروش سے حصہ لیا کمرال عبدال عثمان کی جنگوں میں عثمان کا پرجم تھاما کرتے تھے ادریس بلتیسی کے مطابق کمرال عبدال کے لیے عثمان غازی نے ینی شہر میں ایک گھر بھی تعمیر کروایا اور اس گھر سے ملحقہ دہات اور کھید بھی ان کے نام کیے کمرال عبدال کی طریقے وفات سن بارہ سو چھاسی عیسیوی میں بتائی جاتی ہے اور یہ وقت ارطغل غازی کی وفات کے آس پاس بنتا ہے دوستو جہاں دونوں مورخین کی باتوں میں اختلاف پائے جاتا ہے اگر ہم کمرال عبدال کی طریقے وفات بارہ سو چھاسی عیسیوی تسلیم کر لیں تو وہ عثمان غازی کے سلطان بننے سے پہلے وفات پا چکے تھے اور ان دونوں کے مطابق کمرال عبدال کی رہیش دو مختلف جگہوں پر تھی اس کے علاوہ ایک اور ترک مورخ احمد دیدے جو کہ سن سولہ سکتی عیسیوی میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے بھی عدریس بلتیسی کے تاریخی حقائق کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے مگر انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ کمرال عبدال کو خواب میں حضرت خزر علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی انہوں نے کمرال عبدال کو طویل عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت کی بشارت دی تھی اور پھر کمرال عبدال نے یہ بشارت عثمان غازی کو سنائے کمرال عبدال کا مقبرہ ترکی کے صبح بلجک کے زیلہ یلدیر میں بورسہ عیس کی شہر روڈ پر واقع ہے کمرال عبدال ایک صوفی اور مجذوب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحابے کشف بزرگ بھی تھے کائنات کی اثرار جب ان پر ظاہر ہوئے تو وہ اپنے حواس میں نہ رہے اور جذب کی حالت میں رہنے لگے یعنی ان کی حالت ایسے رہنے لگی جیسے لوگوں کو ہمارے ہاں کلندر کہتے ہیں مگر اس جذب کے عالم میں بھی ان کی باتیں علم اور معرفت سے بھرپور ہوتی تھی کمرال عبدال صاحب کرامات بزرگ تھے ان سے کئی بار کرامات کا بھی اذار ہوا جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے اس جذب کے عالم میں وہ کئی بار ایسی باتیں کر جاتے جو عام لوگوں کو تو شاید سمجھ نہ آتی مگر وہ علم اور معرفت سے بھرپور ہوتی تھی کمرال عبدال کے نام پر ترکی میں کئی مقامات کا نام بھی رکھا گیا ہے بہر الحال کمرال عبدال ایک واقعی حقیقی شخص ہے اور یہ کردار حقیقت پر مبنی ہے جبکہ سرطندر عثمانیہ کے تاریخ میں ان کی کافی اہمیت ہے تو دوستو جیت ہی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کومیٹ کر کر بتائیے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آکن دبا کر اول نوٹیفکیشن اون کر لیجئے